اور یہاں یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کل کو کوئی شخص یا کوئی خاتون آپ کو دھوکہ نہ دے کہ جس امام کے ہم مقلد ہیں جس امام کی فقہ کو ہم فالو کرتے ہیں نومان بن ثابت ان کا نام ہے اور ابو حنیفہ ان کی کنیت ہے اب اس کا معنی ہرگز یہ نہیں ہے کہ حضرت امام آزم ابو حنیفہ نومان بن ثابت کی کوئی بیٹی دی جس کا نام حنیفہ تھا ہرگز نہیں ہے حنیفہ کا معنی ہوتا ہے ملت حنیفہ خالص دین حنیف کہتے ہیں کہ جس کے اندر کوئی باطل کی امیزش نہ ہو صرف خالص حق ہو حضرت امام نومان بن ثابت کو ابو حنیفہ اس بنیاد پہ کہتے ہیں کہ آپ خالص ملت والے ہیں خالص دین والے ہیں بلکہ دین پر اہل باطل نے جو شبہات اعتراضات کیے اس کو امام صاحب نے صاف کیا ہے شبہات کا جواب دیا ہے اور دین کو بالکل خالص امت کے سامنے لکھوا کر پیش کر دیا ہے اس لئے آپ کو ابو حنیفہ کہا جاتا ہے یہ بات میں اس لئے کہتا ہوں کہ بعض لوگوں نے غلط بات اڑا دی ہے غلط من گھرد قصہ بنا کر پیش کیا گیا ہے ہم بھی یہ قصہ سنتے تھے اور خود بچ پر میں میں نے قصہ سنا یہ قصہ پھلایا کیا گیا کہ جی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ کے پاس چند عورتیں آئیں ان نے کہا جی ایک شہر ایک سے زائد بیویاں کر سکتا ہے تو ایک عورت ایک سے زائد شہر کیوں نہیں کر سکتی ایک مرد ایک سے زائد بیویاں کر سکتا ہے تو ایک عورت ایک سے زائد مرد اپنے نکاح میں کیوں نہیں لا سکتی تو کہتے ہیں وہاں حضرت امام صاحب کی بیٹی کھڑی تھی تو ان نے کہا جی اس کا جواب میں دیتی ہوں لیکن ابو میری ایک شرط ہے کہ آپ کو نیت میرے نام سے رکھیں تو اب بلکل من گھرد قصہ ہے کہ اس نے ان عورتوں سے کہا تو میسا کرو کہ ایک پیالے میں اپنا تھوڑا تھوڑا دودھ نکال کے لاؤ وہ عورتیں ایک پیالے کے اندر اپنا تھوڑا دودھ لے کر آئیں کہ اب اس دودھ کو تم الگ کرو انہیں کہا ہم الگ کیسے کر سکتی ہیں تو اس نے کہا دیکھو جس طرح چار عورتیں اپنا دودھ ایک پیالے میں رکھیں تو الگ نہیں کر سکتی تو جب چار مرد ایک عورت کے ساتھ قریب جائیں تو اس میں آپ کیسے الگ کر لیں گے کہ یہ بچہ اس کا ہے یہ بچہ اس کا ہے کیسے کر سکتے ہیں اس پر عورتیں لا جواب ہوگیں اور خموش ہو کر چلی گئیں سے کوئی نیت ابو حنیفہ ہوئی بلکل یہ منگھرد قصہ ہے بلکل جھوٹ پر مبنی ہے اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے حضرت امام حنیفر احمد اللہ کا ایک ہی بیٹا تھا جس کا نام تحمد اس کے علاوہ نہ آپ کا بیٹا تھا نہ اس کے علاوہ آپ کی کوئی بیٹی تھی موسیقی